آج کی بیڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں پرانا ایٹی ایم کارڈ بند ہونے پر نیا ایٹی ایم کارڈ لینے کے لیے ہم بینک کو ایپلیکیشن کیسے لکھ سکتے ہیں تو اس بیڈیو کو آپ دھیان سے اینڈ تک دیکھتے رہیے آج کل پرانے ایٹی ایم کارڈ بند ہو رہے ہیں اس لیے سرکچہ کے لحاظ سے بینک اپنی گرہاکوں کو چپ بالے ایٹی ایم کارڈ پروائیڈ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ایٹی ایم کارڈ کھو جانے پر ہمیں کارڈ کو بلوگ کرانا ہوتا ہے اس کے بعد بینک کو ہمیں ایک ایپلیکیشن لکھنا ہوتا ہے تب ہی بینک ہمیں ایک نیا کارڈ جاری کر دیتا ہے نیا ایٹی ایم کارڈ بنوانے کا بینک اینیویل چارج اکاؤنٹ سے کارٹ لیتا ہے سبھی بینکوں کے اینیویل چارج الگ الگ ہوتے ہیں کوئی بینک ایٹی ایم کارڈ کا ایک سو پچاس روپے کارٹ لیتا ہے کوئی دھائی سو کوئی پانسو کوئی آٹھ سو روپے تک اکاؤنٹ سے ایٹی ایم کارڈ کا چارج کارٹ لیتا ہے تو آپ جب بھی اپنے بینک میں ایپلیکیشن دے رہے ہیں ایٹی ایم کارڈ بنوانے کا تو آپ وہاں کے کسی بھی کرمچاری سے آپ ضرور پتہ کر لیں کہ آپ کی بینک کا اینیویل چارج ایٹی ایم کارڈ کا کتنا لگ رہا ہے تو چلیے پرانا ایٹی ایم کارڈ بند ہونے پر نیا ایٹی ایم کارڈ بینک سے لینے کے لیے ہم بینک کو ایپلیکیشن لکھنا سیکھ لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایپلیکیشن ہم نے لکھ کر رکھا ہے اسی طرح سے آپ کو ایک سادہ پیپر لینا ہے اور اس سادہ پیپر پر اسی طرح سے ایپلیکیشن کو لکھنا ہے تو سب سے پہلے لکھنا ہے آپ کو سیوہ میں اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے شریمان شاکھا پروندک نئی دلی جس طرح سے میں نے یہاں نئی دلی لکھا ہے آپ کو اس جگہ کا ایڈرس لکھنا ہے جہاں آپ کی یہ بینک ہے اس کے بعد آپ کو بشہ لکھنا ہے بشہ پرانا ایٹی ایم کارڈ بند ہونے پر نیا ایٹی ایم لینے کے لیے آبیدن پتر اس کے بعد آپ کو مہودے لکھنا ہے مہودے کے بعد آپ کو لکھنا ہے سبنے نبیدن ہے کہ شریمان جی میں آپ کی بینک کا ایک خاتہ دھاری ہوں میرا پرانا ایٹی ایم کارڈ بند ہو گیا ہے اس لیے میں اپنا ایک نیا ایٹی ایم کارڈ بنوانا چاہتا ہوں شریمان جی سے میرا انرود ہے کہ کرپیا کر کے میرے خاتے کا ایک نیا ایٹی ایم کارڈ دینے کی کرپا کریں آپ کی مہان کرپا ہوگی اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے دھنے باد نام لکھنا ہے جس طرح سے آپ کے خاتے میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور پتہ کا نام لکھنا ہے آباسا کی جگہ اور اکاؤنڈ نمبر ڈال دینا ہے آپ کو 12345 کی جگہ دیناک لکھنا ہے جس ڈیٹ میں آپ یہ ایپلیکیشن دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ہستاکچھر کر دینے ہیں اپنے سگنیچر کر دینے ہیں جس طرح سے آپ کے اپنے بینک اکاؤنڈ میں ہیں اور اس ایپلیکیشن کے ساتھ آپ کو اپنے بینک اکاؤنڈ کی پاس بک کی فوٹو کاپی آدھار کارڈ پین کارڈ بوٹ آرائی کارڈ ڈرائیونگ لیسنس کوئی بھی اپنا ایک آئی ڈی پروف کی فوٹو کاپی اس ایپلیکیشن کے ساتھ لگا دیں اور آئی ڈی پروف کے ساتھ اس ایپلیکیشن کو آپ اپنی بینک میں کسی بھی کرمچاری کو جمع کر دیں اور ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا ایک نیا ایٹی ایم کارڈ آپ کے ایڈرس پر پہنچ جائے گا بینک آپ کے ایڈرس پر پہنچا دے گی یا پھر آپ بینک سے بھی اپنا ایٹی ایم کارڈ لے سکتے ہیں اگر آپ کے من میں اب بھی کسی طرح کا بھی کوئی بھی سوال ہے تو ہمیں کومنٹ کرنا نہ بھولیں ہم آپ کے سوالوں کے جواب بہت جل سے جل دیں گے تو بیڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور چینل کی بیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دینا تھینکیو دھنے بات